اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باتتمیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اوے تو اے گالی ہے مطلب ایسے کراوڈ کھڑا ہے نا پیچھے کسی نے گالی دے دی میں نے سن لی ہے کہ مجھے کوئی باتتمیزی کی اب میں کر کچھ نہیں سکتا دو چار سو بندہ کھڑا ہے اگر کسی نے پیچھے کہتا ہے جانی فلانے مطلب میری ماں کو باپ کو بات کر دی یا ہمیں کچھ کر دی ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ آپ کی اس طرح کے لوگ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں یعنی میں کہتا ہوں کہ ہر بریق انسان کے حصے کے عطائی بھی اللہ ساتھ اتارتا ہے دنیا میں اس کے حصے کے بے وقوف بھی ساتھ اتارتا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتا کہیں بھی وہ اس کو ڈھونڈ کے اس کی جان دکھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ مجھے بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے کافی لوگوں نے اس طرح کے نے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا دل دل بڑا دکھتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں ان سے نہ پیسے لے رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں ان کو مسکراتیں دے کے جا رہا ہوں اچھا پھر دو سو میں سے ایک بند نے گالی دی ہے تو دل دو سو سے اٹھ گیا ہے نیچر ہے نا ایک اس ماحول سے اب میں سوچوں نہیں ایک سو نینانوے تو پیار کر رہے ہیں نا ایک سو نینانوے کے پیار سے زیادہ اس کی ایک گالی میں اثر کر رہی ہوتی آپ میں یہ نیچر ہے انسان کی برداشت نہیں کر سکتا میں میں ایک کی بھی سے ایکسپٹ نہیں کرتا لاہور میں ایسا نہیں ہوتا لاہور میں آج آپ نے دیکھ بھی لیا کتنا پیار ملتا ہے میں تھپڑ بھی مار دیتا ہوں پیار سے آج وہ میہ بیوی تھے فرانس کے اس کی بیوی تھی تو وہ پیار سے گھے اتنے اس پر پیار آیا میں نے اس کو تھپڑ مار دیا پھر میں نے سوچا اس کی بیوی چار پنچ چمیویں لے گئے اس کی بیوی کے سامنے کہ بھئی اگر تھپڑ مارا ہے تو میں پیار بھی اس سے کرتا اور انہوں نے آگے سے ذرا دیکھو یا ان کا دیکھو اصلہ کہ میں ایک بندے کو چلو پیار سے تھوڑا زیادہ لگ گیا تھا اس نے ذرا فیل نہیں کیا اس کی بیوی پاس کھڑی ہے تو یہ میری تو وہ زیادتی مجھے اسی وقت فیل ہوا کہ فلبتی جو کام ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے کچھ تھوڑا بہت اس کو اس میں غلطی آپ سے ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر میرے سے ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے لیکن مجھے بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس لیے بس چل رہا ہے بس دیکھو آگے کہاں جاتا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ بہت آگے تک جائے گا اور بہت زبردست چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پوچھوں گی ابھی جو آپ کا شو چل رہا ہے وہ تو اب آیا اس کے پہلے آپ نے ایک بہت ہٹ مووی کی تھی پاکستان کی بٹ اور بٹی کے نام سے اس میں جو آوازیں تھی اور جو کریکٹر تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ عوام ابھی تک نہیں وہ گھوڑ پائی ہے تو کچھ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کریکٹر آپ نے کیا ہے اس میں دبنگ جو آواز ہے وہ سجاد جانی صاحب کی ہے اس بارے میں کچھ پتائیں گے بٹ اور بٹی مووی میری زندگی میں زیادہ جو کام ہوئے وہ ہاتھ ساتھی طور پر ہی ہوئے ہیں بٹ اور بٹی بھی ایسے ہی تھی کہ وہ کی پلان نہیں تھا تین چار منٹ کی کرنی تھی ہم نے تین چار منٹ کی پانچ منٹ کی کی اس کے بعد دوستوں نے دیکھی ملکے صاحب نے دیکھی انہوں نے کہا یار اگیوی کرو یعنی پانچ منٹ کے بعد جب وہ فلم رکتی تھی تو ایک بہت بڑا جمپ دیکھنے والا اس میں وہ بلکل مگن ہو جاتا تھا پانچ منٹ میں وہ گھیر لیتی تھی پانچ منٹ میں بندے کو تو پانچ منٹ کے بعد جب وہ رکتی تھی تو وہ ساٹھ یار اگے اچھے کہنا باس ہو اوہ یار اگے بھی کرو مطلب یہ آتا تھا ان کو آتا تھا کہ یہ اب رکی کیوں ہے وہ اس لوگوں کے مطلب ریاکشن یا محبت سے ہم نے پوری کر لی اس کے بعد وہ چلی بہت تو وہ ایک ہاتھ ساتھی کیونکہ وہ ہم نے ایک اس کا بیک گراؤنڈ کا ایک ہمیں ملا گئے یار بیک گراؤنڈ سے اس طرح اصل آوازیں نکال کے ہم اپنی کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے شروع کی اس طرح کیا پہلے چھوٹے چھوٹے کلپس کیے پھر پوری مووی ہم نے کر دی اچھا وہ ہو گیا اس کے بعد پھر میرا اور بٹر پٹی سے یاد آیا حسن نصار صاحب ماشاء اللہ اگر میرا یہ پروگرام وہ دیکھیں گے تو آپ ان کو لازمی دکھائیے گا کیونکہ میں ان کے بہت بڑا فین ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر وہ میرا پروگرام دیکھیں گے تو کیونکہ ان کے بارے میں میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ وہ کیونکہ ہم بھی فیصلہ پاتی ہیں وہ بہت باریک بہت باریک ہیں اور باریکی جو ہوتی نا یہ وہ میری بات میرے بہت سینئر ہیں موس سینئر ہیں مطلب میں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کے بارے میں بات کرنا میں اتنی ان کی عزت کرتا ہوں کہ جو باریکی ہوتی نا یہ عذیت بھی ہوتی ہے باریکی عذیت بھی ہوتی ہے باریکی نعمت بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں میرے خیال سے لائف میں کیونکہ عذیت کا احساس بھی باریکی آپ کو بتاتی رہتی ہے سیم ٹائم نعمت کا بھی آپ کو آپ کو مزہ بھی دیتی رہتی ہے اس باریکی کا تو یہ دونوں چیزیں عذیت اور جو ہے نا نعمت یہ دونوں چیزیں آپ کو باریکی فیل کرواتی رہتی ہے لائف ٹائم تک تو میں ان کو اکثر دیکھتا ہوں جب زیادہ تر میں انہی کو دیکھتا ہوں یہ نہیں کہ ان کا کر رہا ہوں میں یا اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو کہا نہیں کہ یار ان کے چینل کو میں نے واج کیا ہے میں ان کی بات سنتا ہوں کیونکہ ان کے چیرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں دا واسنی چل رہے ہیں بیکل ایسی میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ باقی سب جو ہے نا وہ تذیعہ تذیعہ کر رہے ہیں یا یہ ہے یہ ہے ساپتہ اللہ دا سکریپٹ چل رہا ہے اور انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہ کہنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا فیس بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا بس کچھ چیزوں پر ان کا بس نہیں چل رہا یہ کچھ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ کچھ عطائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمنج نہیں رہے اور وہ پریشر وہ اپنے پر لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے فیس سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ پھر کبھی کبھی مطلب تھوڑے سے سخت الفاظ بھی بول جاتے ہیں وہ مشہور ہیں جی کہ حسن نصار اس طرح اور باٹا اور بھٹی میں مطلب ان کو اتنا لائک اتنا ڈیپلی میں ان کو دیکھتا ہوں تو باٹا اور بھٹی آئی تو میرا بھی جھنگ بزار وہ دولار خان صاحب اور خان صاحب وہ لازمی جانتے ہوں گے تو دولار خان میرے بھی بڑے اچھے وہاں پہ کومیڈین ہے دولار خان ایک کریکٹر ہے وہ کومیڈین نہیں ہے وہ بہت باریک آدمی ہے یعنی ان کی باتیں سٹیج پہ آرٹسٹوں نے کی ہیں یعنی انہوں نے اگر بات کیا تو لوگوں نے آرٹسٹوں نے لے کے وہ باتیں سٹیج پہ کی ہیں ان کے ایک دوست ہوتے تھے بگا وہ ان کی جوڑی ہوتی تھی بگا کی اور دولار خان کی وہ مشہور ہیں آج بھی مشہور ہیں اماناللہ صاحب تک بڑے بڑے کومیڈینز ان کو جانتے ہیں ان سے بیٹھ کے چنیور بزار میں وہ باتیں لیتے رہے ہیں ان کی باتیں لے کے تو وہ باتٹ پٹی فلم آئی تو مجھے نا وہیں سے ایک بندے نے کہا کہ یار ہے حسن سار صاحب نے رندے نہیں تھے میں کیا یارو تیرے بڑے فین تو میں کہا اچھا جی مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ باتٹ پٹی دوزار چار پانچ میں آئی ہے اس وقت ہم بالکل مطلب ککھ بھی نہیں ہوتے تھے ملے کے آوارہ سے لڑکے نہ ٹی وی میں پتا نہ کسی کو پتا نہ پتا انکر کیا ہوتا ہے صافی کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے جلاس کیا ہوتا ہے کک نہیں پتا اچھا صافی ہے اچھا یار حسن نصار ٹھیک ہے اچھا تو ایک حسن حسن ایک کومیڈین بھی ہیں ہمارے حسن پتا نہیں کیا نہ میں وہ سمجھتا رہا بعد میں جب مجھے پتا جلال ہے کہ یہ حسن نصار صاحب ہے تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے سیریس آدمی ہے انہوں نے باتٹ پٹ ایک گئے دا پسان دا گئی یہ تو بڑے غصیہ لیتے جلالی جی تو بھی عدلہ گئی تو میں کہا اچھا اچھا اب پتا نہیں یہ بات سچا ہے کہ غلط ہے لیکن میں جو سنا کہ جی وہ آپ کو نہ ملنا چاہتے ہیں وہ آپ کے بڑے فین ہیں بٹر بٹی وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے یار کس نے یہ کی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں یہ میں نے سنا تھا اب پتا نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں تو مطلب میں میری بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی اور میں انشاءاللہ ملوں گا لازمی ملوں گا اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر وہ مجھے بلائیں مجھے زیارت کا موقع دیں اور بہت ہی میرا جس طرح آپ مجھے انٹریویو کر رہی ہے میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں جو جو دیکھتا ہوں مجھے ان میں نظر آتا ہے میں ان سے پوچھوں کہ سر آپ جب یہ بورڈر تھی آپ کے پیچھے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں وہ بریق آدمی کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ میں سمجھ سکتا ہوں میں گزرا ہوں بے شک ان سے بہت چھوٹا ہوں بہت کم ایکسپیرینس ہے لیکن کہیں نہ کہیں بریق بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو ایک دوسرے کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوتا ہے ان میں اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مطلب فسا ہوا ہے اپنی بریقی کے اندر ہی سمجھا بھی نہیں پا رہا ہاتھ بھی نہیں رہا کہ یار چلو لانتے بھی جو بھی میں کیوں وہ مردے تھے مرن نہیں یہ بھی اس سے نہیں ہوتا بچایا بھی نہیں جا سکتا وہ اس درمیانی کشمہ کشمے میں نے اکثر حسن نصار صاحب کو فسے ہوئے دیکھا ہے بلکل ایسے